آپ کی امی ہمارے ساتھ لائن پر ہے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم آنٹی اسلام علیکم ہیلو جی بیٹا والیکم اسلام کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہے جی آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے میری طبیعت میری طبیعت تو بیٹا آفیہ کے ساتھ مشروع ہے بس سمجھتے جب کل صبر سنتی ہوں میں اب آپ کو کیا بتا ہوں سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے اب تو پتا چل گیا ہے کہ آفیہ اس جگہ ہے اور اس کے اوپر کیسے کیسے مظالم دھائے گئے ہیں اب تو سب کو معلوم ہیں لیکن پھر بھی اس کو لانے کی جد و جہد ہمارے حکمران اگر میں کہتی ہوں کہ اس کو لانا تین دن کا کام ہے اگر یہ سب متحد ہو جائیں یہ تو بیوزس کو دیکھیں کہ صدر سے لے کے بھنگی تک اس کے لیے کہ بھر یہ ہمارا نیشنل ہے اب تو یہ بھی معلوم ہے کہ اصل جو مجرم تھا بڑا وہ تو لے جا چکے وہ جب ہی وہ تو چھوڑتے نہیں اب تو تین آدمی لے گئے وہ تو جب ہی لیکن جو کچھ بھی مارا گرہ رہ گیا ہے اس کے لیے بھی صدر سے لے کے ان کا چھوٹے سے چھوٹا بھی کوشہ ہے لیکن آفیہ جو میں تو ماں ہوں اگر میں اس کے لیے کچھ کہوں تو شاید یہ ہو کہ ماں کہہ رہی ہے لیکن سرچ کر لے کوئی پوری دنیا میں سرچ کر لے اس کے اندر تھا ابھی تو پوری دنیا کی قائل ہے کہے نہ کہے لیکن میرے پاس تو امریکنز تک کے پون آتے ہیں بڑے بڑے رائٹیرز کے پون آتے ہیں کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کی بیٹی جاتی باہر اور چھوڑیں ان باتوں کو آنٹی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی ماں باپ دعائیں کرتے ہیں ماں باپ ہی کہتے ہیں اگر ہمارا بچہ اچھا پڑ جائے اگر ہمارا بچہ اپنی پیر پر کھڑا ہو جائے اور دنیا میں کچھ کر لے تو بس ہماری زندگی یہی ہے ہمیں اور زندگی سے کچھ نہیں چاہیے لیکن کیا آفیا کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد کیا ماں باپ یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کرے ہمارے بچے انٹیلیجنڈ نہ ہو اللہ کرے کسی کے نظروں میں نہ آئے کہ یہ پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں یہ پاکستان کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں انہیں لیٹریشنزی ریٹ زیادہ دے سکتے ہیں کیا آفیا کے بعد ماں باپ یہ دعا کرنا شروع کر دیں بس کیا بتاؤں میرے پاس تین بچیاں پتہ چلا کہ یونیورسٹی کی ہیں کہاں کی ہیں وہ تیلوے لے آئیں تھی کہ ہم تو خودکشی کریں گے اور یہ ڈگرییں جو کچھ ہم نے لیا یہ ہم ساتھ لے کے جلائیں گے جب آفیا جیسی کا یہ عشر کر سکتے ہیں تو ہم نے بن کے کیا کرنا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں گئی مجھے لوگ لے کے گئے میں نے ان کو اتنا سمجھایا منگا بیٹا انتقام لینا تم بڑے ہو کے تم یہ کیا کر رہی ہو آفیا آئے گی انشاءاللہ تم ہی لوگ مطلع ہو کے آفیا کو لاؤ گے انشاءاللہ ضرور آئے گی ضرور آئے گی ضرور آئے گی ہم سب کی دعائیں ہیں دیویس دیویس کرتے ہیں کہ اس کے بدلے یہ منگا بدلے کا کیا پہلے آفیا کو لاؤ اگر ہمارے حکمرانوں میں ذراستی بھی غیرہ ثمیت ہوتی میں ان کو بیٹا کہتی ہوں ان کے لئے بددعا کبھی نہیں کرتی دعائیں کرتی ہیں رات رات بھر میں ان کے لئے لیکن یہ میں کہتی ہوں میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیویس ویویس جو بھی کوئی ہیں یہ ایک طرف پہلے تو ہماری عزت واپس کرو پہلے تو ہماری بے قصور بہن واپس کرو کتنے بھی میں کہتی ہوں کہ اس نے کتنے قتل کیا امریکہ میں کتنے ڈاکے ڈالے کتنوں کو گالی سے کچلا کوئی کو جم ثابت کرتے کہ گن کی اوپر ہاتھ لگایا گن چلائی بھو گی اسے ثابت نہ ہو سکا پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ہماری حکومت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پہلے آپ ہماری اس بیٹی کا حساب بتاؤ اس کو وطن کی سوائل پر بھیجو تب ہم ڈیویس کی بات کریں گے تم سے کہ اس کو استثناء ہے یا نہیں ہے ہمارے اسلام نے تو یہ ہے کہ تم بے شک تم سب کچھ رٹا دو تم جانے وہ خفا دو لیکن اپنی عورت کو غیر مسلم کی قیدمیں مت چھوڑو یہ قرآن کا حکوم ہے یہ فتوہ ہے میرے پاس خود بھیجیں خانے کعبہ کے امام نے اور فلاں اور انہیں مسجد نبی بھی اور نہ معلوم کہاں کہاں سے فتوے رکھیں یہ چلو ان کو اگر دینی شعور نہیں ہے تو اتنا تو شعور ہوتا کہ ہماری ایک بیٹی وہاں جیل میں بند اور اتنی عذیت میں اور یہاں آپ اس کو عیش کر آ رہے ہیں ایک امریکن ہونے کے ناتے جی ڈیویس کو چھوڑیں یا آفیا کے بدرے ارے ان کو تو یہ کہنا چاہیے پہلے آفیا آئے گی یہاں آفیا کو آپ لا کے کھلا کر دیں اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ ڈیویس کون ہے اتنی جررت نہیں ہے یہ جررت بھی ہماری میڈیا یہ عوام ہی لائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ آنٹی ہم فکر نہیں کریں ہم عوام ہم سب عورتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کے ساتھ اور انشاءاللہ وہ جلدی رہا ہوں ہماری دعائیں اور دعائیں دوا سے بھی بڑھ کر مرم رکھتی مجھے مریم کے بارے میں بتائیں مریم اب سکس کلاس میں آئی ہے سکس کلاس کا ایک ٹیسٹ دینے آج ابھی ٹیسٹ دینے ہوئی ہوگی سکون چھوڑ کے آئی ہوں مریم کتے سال کی مریم اب بارہ سال کی مریم کو کچھ یاد ہے جلکیاں مریم کو اپنی مدر اتنی یاد نہیں نہیں مطلب اب تو اس کو ہوتا ہے اور بہت مطلب میں جو بہت روئی تھی اس دن جب مریم آئی تھی اور اس نے پہچان ہی نہیں تھی مریم کی تصالی تھی جب وہ آئی تھی تو مریم گیارہ سال کی مریم جب آپ کے پاس پہنچے تو وہ گیارہ سال تھی اور ساڑھے تین سال چار سال کی تھی جب وہ گئی تھی مریم تو امی کی بیٹی تھی وہ جیسی بچیاں چککو ہوتی ہیں نا ملکو کہ گوت سے لے لو تو امی کر کے جو ایک نعرہ لگتا ہے وہ مریم تو ہوتی ہے اپنی امی کی احمد مطلب میرے سے بہت اٹھائش تھا احمد آپ سے اٹھائش تھا خالہ سے اور مریم نانی سے اٹھائش تھی مریم اپنی امی سے اپنی امی سے افیہ سے اٹھائش وہ اس میں کس طرح گزارے ہیں یہ دن اور وہ شاید اس نے یہی وہ کر کے کہ سب بھلا ہی دیا اور شاید اس کو بھلا دیا گیا اور وہ لیکن اب جب وہ دیکھتی ہے اور یہ تو اس نے کہہ رہی تھی کیا امی آپ سے بھی زیادہ پیار کرے گی میں اسے اس کی طریعت ہی کی تھی میں اسے پیار کر رہی تھی تو اس نے جب یہ بولا کہ میں بہت روئی میں بہت روئی میں نے کہا ان بچوں سے ان کا سول چھین لیا یہ بچے بچے جو کہ پیار اور محبت پیار ہوش میں رہنے والے بچے ہر بچے کا یہ حق ہے بنیادی کہ وہ پیار اور محبت حاصل کرے اس کے ماں باپ ہوں گھر والے ہوں نانا نانی دادہ دادی اللہ تعالی کمپنسیٹ کرتا ہے کسی کا ہو کر لیکن ان ننے ننے بچوں نے کس طرح یہ دل گزارے کہتی ہے بہت خراب جلگا ننے بچے تو ہیں لیکن ماں اگر میں بھی چاہ دو دن کیلئے کہیں جاتی ہوں تو مجھے اپنے بچے اتنے یاد آتے ہیں کہ مطلب کہ مجھے رونا آ جاتے ہیں اگر صرف دو دن بلکل اور وہ ماں اپنے بچوں سے کتنے سالوں سے جدہ ہے وہ اپیا نے جب عدالت میں اس کو کھڑا کیا تھا تو اس نے کہا تھا آپ کی جو مرضی آپ کرنے میں تو اسی دن مر چکی تھی جس دن میرے بچے مجھ سے چھین لیا تھا اس نے کہا میری یہ بات شاید دنیا کی ہر ماں سمجھ سکے اور سمجھے کوئی یا نہ سمجھے شاید کوئی کچھ بھی کرے ہم ڈاکٹر آفیا کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ایک کولر ہمارے ساتھ ہے شاید دن سے بات کرتے سلام علیکم نرگیس اسلام علیکم نلاتی کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہو ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کہو کیا کہو گی خوضی آپی کیسی ہیں اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں اسلام علیکم والیکم السلام خوضی آپی مجھے آپ کی لئے شیئر کہنا ہے ہلو جی جی زندگی کی غموں نے چھین لیا مجھ سے شرارت پر میری فراس اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت صورت کیا ہوں نے سلام جی 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 میری آپ کے لئے بیٹ ریشیز ہیں اور اللہ کہہ جل سے جلز پاکستان مطلب ہے آپ کے جل سے جلز آئیں اور ان زالوں سے ان کو نجات ملیں اور آپ کی مطلب کو اور آپ کو اور سب کچھ ہے سپون مل جائے آمین 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 ہائنکیو سو مچ اس طرح آپ بھی اگر چاہتے ہیں گوکٹر فوزیہ کے غم میں شریک ہونا ان کو دعائیں دینا آپ کے پاس یہ موقع دے رہے ہیں آر بھائی ڈیجیٹل گوڈ بارننگ پاکستان کے تھرو کہ آپ ان سے باز کر سکتے ہیں آپ ان کے دکھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم اکثر خوشیاں باٹنے میں تو اکھٹے ہو جاتے ہیں لیکن دکھ کیوں نہیں باٹتے ہیں دکھ باٹنے سے کم ہوتا ہے اور ہم دکھ باٹیں گے ہمیں جس نام سے تم جانتے ہیں